اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں توڑا پیارا دوست نظیم صدار اور دوستو بھلیوں ٹھیک تھا توڑے پرندے بھی ٹھیک تھا ٹھیک تھا امید کرنا کہ تسی میری ویڈیو کو بھی دیکھو گے انشاءاللہ تعالی کہ اندھا بڑا ہی اچھا پیدا ملے گا تو اندھا خاص کر کے ایک بھترا واسطے بھترا کی معلومات میں بہت دے واسطے ہی سارا کچھ اداسنا پہ آمان انشاءاللہ تعالی بیماریاں واسطے لیگتے ہونا انتان درست رکھنے واسطے کہ آج ایک دوست بھائی نے سانو نوکسہ دسیا سی کہ تسی ندیم بھائی اے نوکسہ بنا کے استعمال ایس طریقے نل استعمال کرو انشاءاللہ تعالی کبوتر دا لکوا جڑا ہے پورانے تو پورانا لکوا بھی جڑے نا ان دے ویچ بھی ہرکو محسوس اسے کرو گے انشاءاللہ تعالی دوست بھائی اے نال بزارش ہے یہ کہ ویڈیو نواز پوری دیکھ کے تطریقہ پورا سمجھ لینا اللہ دی میرے بانی دے نال بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا دوست بھائی نے کیا ہے کہ ساڑھا عزمائی آیا نوکسہ ہے اللہ دی میرے بانی دے نال کبوترانو لکوا جڑا پرانے تو پرانا لکوا بھی جڑے نا ان دا بھی حل ہو جاند ہے کبوتر خاص کر کے جڑے دوست بھائی کو لوگ کبوتر ہوندے نے کہ او کبوتر پھر جو لکوا دے شکیت زیادہ ہو جاندی ہے کہ کبوتر بچیاں تو انڈیاں بچیاں تو خراب ہو جاندہ ہے پھر انڈے بچے نہیں کرتا کہ ان دے واسطے یعنی کہ پرانے تو پرانا لکوا بھی ہو گئے اے نقصہ استعمال کرو انشاءاللہ کبوتر بہتر ہو جاندہ ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہو جاندہ ہے ہنڈرت پرسنٹ تے نہیں کہہ سکتے تسی مگر آیا کہ کبوتر بہتر ہو جاندہ ہے کبوتر جوڑے ہیں دے مطابق جوڑے لگن دے مطابق ہو جاندہ ہے تے آؤ اس نقصے دے بارے تو اندازنے ہیں تے کبوتر بھی ایک دوست بھئی کو لے کے آئے ہیں تے انڈا ٹریٹمنٹ جس طرح کرنا ہے وہ تو اندازنے ہیں تے جیڑے دوست بھئی ساڈے چینل تے نوے آنڈے نے انڈا نال بھی گزارشیں ہی ہندی ہے کہ ساڈے چینل دے سکرائب کر لے کرو تے جیڑے دوست بھئی ساڈا چینل دے رہنے انڈا دا بہت ہی زیادہ شکریہ تے آڈے تاون دے نالی اسی اتھو تکر پہنچے ہیں تے مزید تو آڈے تاونی ضرورت ہے سانو تے تو اسی ساڈا حوصلہ بداؤ گے انشاءاللہ تلا اسی ہور اچھی ہیں اچھی ہیں ویڈیو پنا کے تو آڈے آگے پیش کریں گے تے آؤ ایک کبوتر دے بارے تو انہوں دہانے ہیں جس طرح کبوتر دا کس طرح استعمال کرنا ہے نقصہ تے کس طرح انہوں ٹھیک کرن دی کوشش کرنی ہے تے پوری کوشش کران گے انشاءاللہ تلا تے کبوتر دا انہوں اچھی طریقے دینا سمجھائیے گایڈ کریے تے آؤ دیکھ کبوتر پھڑنے آتے اون دا تو اندازنے تریکہ کار کے انہوں کس طرح تُسی جانے کے دعائی دینیے تے انہوں کس طرح کرنے لائے دوستو بھئیو اے طریقہ کارا ہے گا جے کبوتر نو ایس طرح سارا ایس تھو تونتو ایتھو لگے ایس طرح پار پوٹ دینے اے دوست بھئی انہوں نے نقصہ دسیا ہے تے اندازنے بہت ہی اچھا رزلٹ آ رہے ہیں کیونکہ اے ساڑی مادی نو بڑی دیر پہلے بہت ہی پیڑا قسم دا لکوا سی تے بہت ہی خراب سی شاید اسی دیکھے آئے گے کہ میں ویڈیو دے چے لکوے چے لیدہ بھی نقصہ دسیا سی تے او بھی میں استعمال کیتا ہے اندازنے بھی کافی فرق پیا ہے تے مگر دوست بھئی ان کے پرانے تو پرانا لکوا بھی ہو جائے گا تے اے طریقہ جڑے نا انشاءاللہ تالہ اے تسی ایس طرح پار سارے پوٹ دینے انہوں سارا انہوں یعنی کے پوٹ دینے دو بشوم بھو دیاں بگلا بگلا ہر شے پوٹ دینے پوٹ کے تے تسی انہوں دو چیزانے صرف دو چیزانے ایک لسن دی چھوٹی جی دیسی تھوم لینا ہے تے دو کالیاں مرچے لینے انہوں ہلکا جائے اس طرح نا تین چار ٹوٹے انہوں دبا کے کر لینے ٹھیک ہے تے اس طرح کبوتر نو دے دینا جڑیاں کالیاں مرچے اندھے بھی جڑے ٹوٹے کیتے جے وہ بھی تسی کبوتر نو دے دینے تے کبوتر نو پانی نہیں دینا تے کبوتر نو پانی نہیں دینا صرف ایک چیزان دے کے تے کبوتر نو کسے ڈبے دے بیچے یا کسے سیچ باندھ کر دینا ہے ایس طرح تسویر دوئی دوستو بھائیو ایس طرح کبوتر نو دو کالیاں مرچا تے ایک تھوم دی توری دے کے نا تے کسے ڈبے چے باندھ کر دے ایس طرح ڈبے چے باندھ کر کے تے انہوں اندھے تے کپڑا شپڑا یا ایس طرح ہی تے کٹے رکھ دیو تے انہوں چار تو پانج کنٹے ایس طرح ڈبے دے بیچے رہن دیو دوئی دوستو بھائیو ایس طرح ڈبے دے بیچے رکھ کے تے سیٹ رہن دیو تو اس طرح ڈبا دے دانہ پانی تھوڑا جا کرو دانہ پانی دے بچے آگیا کہ سب تو پہلو تے تُسی انہوں مکھن والے پورے لازمی پانے ایس طرح ڈبا دے رکھ کے تے نے اگر سوڑا ہیں اگر سوڑ دے پانے ہیں اگر دے دے دن لازمی پانے کے پانے پانے ہیں کچھ دے دن لازمی پورے لازمی پانے پانے دیلی یا مکھن ہے گا کہ سب تو مکھن آلے بھی تُسی پورے بھائیو پانے لازمی پانے چیزا جڑی ہیں قطو کٹ اوی تسی پانچ تو چھ دن لگا تار ریگلور کرنی ہیں جانہ روزانہ ڈیلی کرنی ہیں بیلی تو اسی کس ٹیم پہ کرنی ہے نے تو اسی تقریباً نو دس وجے صبح پانی شانی تھوڑا جا پلا کے اس تو با دو کالیاں مرچاں ٹوک کے ایک لسن دی چھوٹی توری تھومدی جڑی ہے دیسی تھومدی توری جڑی ہے وہ تسی لے کے اینو جو کٹ تو کٹ ہوئی چار تو پانج لی انشاءاللہ تیرہ ریزلٹ اچھا آئے گا اور بھی اچھے اچھے نقصے ضرور دوستہ بھائیون دسانگے ایوی ویڈیو پسند آئیے دوستہ بھائیونہ شیئر کرنا ازمایا یا نقصہ دوستہ بھائیونہ انہوں نے کہا جی بہت ہی ازمایا نقصہ انہوں نے بہت ہی ریزلٹ اچھا مل دا ہے خاص کر کے پرانے لک پرانے تو پرانے لک بھائیونہ بڑا ہی اچھا ریزلٹ مل دا ہے تو ملانگی اپنی ایک ہور اچھی ویڈیو دینال اللہ حافظ